السلام علیکم دوستو پوری دنیا میں ہر ملک کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ایسا ہوتا ہے جو اس کے لیے بڑی اہمیت کا حمل ہوتا ہے جس طرح امریکہ کے لیے مجسمہ آزادی فرانس کے لیے ایفل ٹاور انڈیا کے لیے آزادی گیٹ پاکستان کے لیے منارے پاکستان اور اسی طرح ریاست آزاد کشمیر کے لیے یہ نیلا بٹ کا مقام ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں اس وقت میں آزاد کشمیر کے ڈسٹرک زلہ باغ کی تحصیل دیرکوٹ کے علاقے نیلا بٹ میں موجود ہوں یہ وہی مقام ہے جہاں سے آزادی کشمیر کے لیے تحریکہ آزادی کے لیے سب سے پہلی گولی چلی تھی اور وہ گولی چلانے والے جناب سردار عبدالقیوم صاحب تھے اور 23 اگست 1947 کو یہاں سے تحریکہ آزادی کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا تقریباً 32 ہزار مربع میل کا حصہ آزاد ہوا اور انہی کی قربانیوں کی نتیجے میں آج آزاد کشمیر میں اس مقام پر یہ تحریکہ آزادی کی یادگار بھی لگی ہے اس کے متعلق مزید معلومات یہ ہمارے ساتھ سردار عمران صاحب موجودے میں ان سے بھی لوں گا اور یہ نیلا بٹ کی یادگار کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے جی تو سردار صاحب آپ اس نیلا بٹ کے مقام کے بارے میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیلا بٹ کی ایک تاریخی اور مسلمہ حصیت ہے تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ ڈوگرہ راج قیام پاکستان سے پہلے یام پر راج تھا جس کے لئے یام پر کئی جنگیں لے لی گئی اور پھر 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سردار عبدالقیوم خان نے ڈوگرہ جاد کے خلاف مسلح جاد کا اعلان کیا ڈوگرہ راج کے خلاف مسلح جاد کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو بھی باور کرایا ان میں یہ شعور جلایا اور ان کو اسلام اور ایمان کی جنڈے تلے جمع کیا اور ان کو ڈوگرہ راج کے خلاف جاد کرنے پر اکسایا جس کے انتیجے میں مقامی لوگوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا اور مجاہد اول انہ کا خطاب بھی ان کو یہیں سے ملا یعنی پہلی گولی وہیں سے چلی اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر راجہ محمد لطیف خان جو ہیں وہ شہید اول کا عزاز پاس چکے ہیں اسی نیلہ بڑھ کے حوالے سے باقی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم آئے ہیں ابھی تو یہ پارک بند ہے اسحارہ کچھ نہ اس کی صفائی یا نہ اس کی ڈیکوریشن کا خیار لکھا گیا ہے ہم اسحارے قدیمہ سے یمکمہ لوکل گورنمنٹ سے اور ان چیزوں کو مستمبال کا رکھا جا سکے اور تعریف میں محفوظ کیا جا سکے سردار صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے تھوڑا سا پھر مزید وضاعت کر دینا کہ یہاں سے تیریکہ ازادی کے لیے پہلے شہید ہونے والے مجاہد کا کیا نام تھا راجہ محمد لطیف خان جی راجہ محمد لطیف خان شہید اول کا عزاز پایا ہے دوسرا یہ جو اثار ہوتے ہیں یہ اس ملک کا اساسہ ہوتے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ نے حکومت ازاد کشمیر سے اپیل کیے تو میں بھی جو ہے یہ جی ایم و لوکس کے پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ یہ جو اسادے قدیمہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور عوام کو ان کی تاریخی اہمیت اجاگر کی جائے اور ان کو باور کروایا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے تیریکہ ازادی کا آغاز ہوا تھا یہ نیلا بٹ تیریکہ ازادی کے پارک کے مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیلا بٹ باغ سٹی سے تقریباً اکتیس کلومیٹر اور باغ کی تحصیل دیرکوٹ سے چار کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ نیلا بٹ سطح سمندر سے تقریباً چھ ہزار چھ سو فٹ کی بلندی پر اور اگر اس کو آپ میٹروں میں لیں تو تقریباً سطح سمندر سے دو ہزار میٹر کی بلندی پر ہے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو یہ ازاد کشمیر کے تاریخی مقام نیلا بٹ کے بارے میں بتایا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے مذبان سردار عمران اور غلام ورطزہ کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ